گمان ہے اختلاف کیا جا سکتا ہے میرا گمان یہ ہے کہ یہ اب جو مجدد آئیں گے وہ حضرت مہدی ہوں گے پہلی بات تو یہ جان لیجے کہ مہدی دو ہیں ایک شیعوں کے مہدی ایک سنیوں کے مہدی ان میں بڑا فرق ہے شیعہ حضرات مہدی کو مانتے ہیں وہ ان کے بارویں امام ہیں ان کے عقیدے کے مطابق انہیں پیدا ہونے کے فوراں بعد اس اندیشے سے کہ انہیں قتل کر دیا جائے گا تقریباً بارہ سو برس سے وہ اس غار کے اندر ہیں وہ روپوش ہیں چھپے ہوئے ہیں اس لیے انہیں امام غائب کہا جاتا ہے اور اب ان کا انتظار ہو رہا ہے اس لیے انہیں امام منتظر بھی کہا جاتا ہے اس لیے شیعوں کے دار علوم جو ہوتے ہیں دار علوم المنتظر وہ اس لیے کہ ان کا انتظار کیا جا رہا ہے تو یہ ہے اب وہ کا خیال ہے کہ آخری دور میں آخری زمانے میں وہ ظاہر ہو جائیں گے وہ غار سے نکل آئے گے دیکھئے میں اس عقیدے کو اس بنا پر رد نہیں کرتا کہ یہ ناممکن ہے کہ کیسے کوئی شخص جو ہے بارہ سو برس تک کسی غار کے اندر زندہ رہ سکتا ہے نہیں میں سمجھتا ممکن ہے تین سو برس تک اصحابِ قحب رہے گریرے سوئی رہے تھری ہنڈڈ ڈیئرز ہم مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اسی حیاتِ عرضی کے ساتھ دو ہزار سال سے موجود ہے آسمان کے کے نہیں آپ کو معلوم ہے حضرت عزیر سو برس تک برنے کے بعد دوبارہ زندہ کر دیئے گئے فَامَاتَهُ اللَّهُمِ اَتَعَامِنِ ثُمَّ بَعْثَهُ تو ناممکن ہے اتنے سے کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا لیکن یہ کہ آیا کوئی امامتِ معصومہ کا تصور قرآن اور حدیث سے ہمیں ملتا ہے اس کے لئے ہمارے فرس کوئی دلیل نہیں ہے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے ہم تو سمجھتے ہیں کہ معصومیت ختم ہو گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خاتم المعصومین ہے محمد الرسول اللہ اب ان کے بعد تو اجتہاد ہے اور خلافت ہے عام معاملات میں اجتہاد ہوگا نظام خلافت کا ہوگا تو ہمارے نزدیک جو میں جس مہدی کا نام لے رہا ہوں وہ مہدی ہیں جو ایک مجدد ہوں گے ہوں گے انسان پر پیدا ہوں گے انسانوں کی طرح عام طور پر اپنی عمر کو پختگی کو پہنچیں گے پھر وہ سامنے آئیں گے منظر پر پھر وہ کھاک کریں گے قیادت کریں گے عرب میں ان کا ظہور ہوگا اب اس میں میں چاہتا ہوں کہ کچھ حدیثیں آپ کو میں سناوں قال حضور نے فرمایا لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمُنْ اگر دنیا کی زندگی میں سے کچھ بھی نہ بچے سوائے ایک دن کے لَتَوَّلَ اللَّهُ تَعَالَى زَالِقَ الْيَوْمُ تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا حتی یبع صافی ہے رجلن من منی یہاں تک کہ میرے خاندان میں سے ایک شخص کو اٹھائے گا وَمِنْ اَهْلِ بَيْتِي میرے اہلِ بَيْت میں سے یو آتے ہو اسمہ اسمی وَاسم ابی ہے اسم ابی جس کا نام میرے نام پر ہوگا جس کی والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا وہ سرزمین عرب کو عدل اور انصاف سے اسی طرح بھر دیں گے جیسے کہ وہ ظلم اور زیادتی سے بھر چکی ہوگی دوسری روایت ہے حضرت ابو سعید خنری رضی اللہ تعالی عنہ سے حضور نے فرمایا اَلْمَهْدِيُّ مِنِّي عَجْلَ الْجَبْحَتِ اَقْنَ الْأَنْفِ يَمْلَوْ الْأَرْضَ قِسْتًا وَعَدْلًا کَمَا مُولِيَا زُلْمًا وَجَوْرَ کہ مہدی مجھ میں سے ہوگے بڑی روشن پیشانی والے اور بڑی کھڑی ناک والے وہ زمین کو بھر دیں گے انصاف سے اور عدل سے جیسے کہ وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی اور وہ سات برس تک حکومت کریں گے عرب میں خالص خلافت اللہ من حاج النبوہ کا نظام حضرت مہدی کے ہاتھوں قائم ہوگا اور سات برس تک قائم رہے گا عرب کے اندر حضور نے ذکر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا انتہائی ابتلاع اور عزمائش اور مسائد کا کہ کسی شخص کو کوئی سر چھوکانے کی جگہ نہیں ملے گی اس ظلم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے تو پھر اللہ میرے ایک خاندان میں سے میرے اہل بیت میں سے اٹھائے گا ایک شخص کو اور اس کے ذریعے سے اللہ تعالی زمین کو عدل و قص سے بھر دے گا اس سے پھر راضی ہو جائیں گے آسمانوں میں رہنے والے بھی وساکر الارض اور زمین میں رہنے والے بھی آسمان اپنا ایک قطرہ بھی نہیں روکے گا مگر یہ کہ اس کو زمین کے اوپر نسار کر دے گا بارش کے شکل میں گرار دے گا اور زمین اپنی پیداوار میں سے کوئی شہ نہیں چھپائے گی نہیں روکے گی مگر کچھ کو ظاہر کر دے گا یہ حدیث جو ہے مسند احمد ابن حنبل میں بھی ہے اور سنن ابن ماجہ میں بھی ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المہدی منہ اہل البیت یسلح اللہ فی لیلت مہدی ہم میں سے ہوں گے ہمارے اہل بیت میں سے اور اللہ ایک ہی رات میں ان کی اصلاح کر دے گا یعنی وہ پہلے سے کوئی زیادہ روحانی یا دینی کوئی اسحطانی شخصیت نہیں ہوں گے لیکن ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کی سیرت و کردار کے در انقلاب عظیم پر پٹھ کر دے گا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا آپ سے کہ عمر بن عبدالعزیز کے زندگی میں انقلاب عظیم آیا ہے خلافت کا آن بوجھ پڑتے ہی کہاں وہ خوش باش اور خوش لباس اور خوش خوراک وہ شہزادہ تھاٹ باٹھ والا جاگیر والا گورنر کا بیٹا اور خود گورنر اور کہاں یہ کہ اس کی وہ درویشی لیکن کنٹراس بہت شدید ہے وہاں جو بھی کچھ تھا وہ تدریجن آیا تھا ہوتے 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 ایک انتہار اور یہاں سٹن آئے ہم عبد المطلیب کی جو اولاد ہیں ہم جنت کے سردار ہیں اور پھر آپ نے نام گنوائے ہیں میں خود اور حضرت حمزہ بنو عبد المطلیب کے بیٹے اور علی اور جعفر حضرت علی کے بھائی جعفر تیار اور حسن اور حسین حضرت فاطمہ کے لختے جگرد حضرت علی کے بیٹے والمہدی اور آخیر میں جا کر پھر مہدی اب میں آپ کو ایک حدیث سنانے چلا ہوں جس میں ایک عجیب نقشہ سامنے آتا ہے کہ یہ مہدی جب ظاہر ہوں گے تو کس طور سے دائم ہوگی ان کے ظہور کی کیفیت کیا ہوگی کیفیز ہو یہ روایت ہے حضرت امی سلمہ سے رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی جوجہ محترمہ ہیں حضور نے فرمایا ایک خلیفہ کی موت پر اختلاف واقع ہو جائے گا خانہ جنگی ہو جائے گی پھر مدینے کے لوگوں میں سے ایک شخص نکلے گا بھاگے گا اور جا کر پناہ لے گا اور چھپ جائے گا مکہ میں پھر اس کے پاس آئیں گے اہل مکہ مکہ کے لوگ جہاں وہ چھپے ہوئے ہوں گے وہاں سے نکالیں گے وہاں کارہن اور وہ بالکل اس کو پسند نہیں کر رہے ہوں گے نہ وہ خواہش مند ہوگے کہ ان کے ہوا ہاتھ پر بیعت کی جائے نہ وہ یہ چاہیں گے کہ وہ میدان میں آئیں اور ان کو جو ہے اپنا لیڈر مانا جائے وہاں کارہن فَيُبَایِعُونَهُ بَيْنَ الْرُقْنِ الْبَلْمَقَامِ لیکن لوگ جو ہیں پھر اسرار کے ساتھ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے رکن اور مقام کے درمیان رکن وہ کونہ ہے خانہ کعبہ کا جس میں حضرِ اسود لگا ہوا ہے اور مقام ابراہیم جو ہے ان دونوں کے مابین جو یہ علاقہ ہے یہاں پر وہ بیعت ہوگی وَيُبَاسُواْ إِلَيْهِ بَاسُمِنَ الشَّام ان کے خلاف ایک لشکر بھیجا جائے گا شام سے فَيُقْصَفُ بِهِمُنْ بِالْبَیْدَا بِعْرَبَقَّا وَالْبَدِينَةِ لیکن اللہ تعالیٰ اس لشکر کو مکہ اور مدینے کے درمیان وادی بیدہ میں دھسا دے گا زمین کے اندر پورے کے پورے نشکر کو فَإِذَا رَأَن نَاسُ زَالِقُ جب لوگ یہ دیکھیں گے اتنی بڑی نشانی ظاہر ہو گئی عَتَاهُواْ عَبْدَالُ شَامِ وَعْصَائِبُنْ مِنَ الْعِرَاقِ فَيُبَائِعُونَهُ اب شام سے سارے کے سارے جو اولیاء اللہ ہیں وہ بھی آئیں گے اور عراق سے جوگ در جوگ لوگ آئیں گے اور ان سے بیعت کریں گے وَيَعْمَلُوا فِي النَّاسِ بِسُنَّتِ نَبِيِّهِمْ پھر وہ عمل کریں گے لوگوں کے مابین حکومت کریں گے اپنے نبی کی سنت کے مطابق وَيُلْقِرْ إِسْلَامُ بِجْرَانِهِ اور اسلام اپنی گردن زمین پر ٹکا دے گا وَالْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ زمین میں فَيَلْبَسُوا سَبْعَ سِنین پھر وہ سات مرستہ کھک مران رہیں گے سُمَّ يُتَوَفَّا پھر ان کا ابتقال ہوگا وَيُسَلِّنْ عَلَيْهِ الْمُسْتِبُونَ اور مسلمان ان پر دباس پڑھیں گے یہ جو میں نے آپ کے سامنے نقشہ کھینچا ہے اس سے اب میں ایک نتیجہ نکال پہوں اسے بھی بیرا گمان کہیے اختلاف بھی کر سکتے ہیں آپ اگر اس کو وضنی سمجھے تقبول بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرے نزدیک امریکہ نے لازمان جس طریقے سے اپنے پنجے گاڑے ہیں سعودی عرب کے اندر اپنا فوجی اڈا بنایا ہے تو آسانی کے ساتھ وہاں سے اپنے پنجے ہٹانے کے لیے تیار نہیں ایک حدیث میں آتا ہے قرنش شیطان نجد سے شیطان کا سینگ برامد ہوگا وہ شیطان کا سینگ ہے جو مزائل وہاں پر لگے ہوئے ہوں گے اس وقت در حقیقت وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ شیطان کے سینگ ہے بہرحال کوشش وہ کرے گا جیسے کہ اس نے جارڈن میں کیا کتنے عرصے سے وہاں شاہ حسین کا چھوٹا بھائی حسن جو ہے وہ ولی حیث تھا این وقت کے اوپر آ کر اور پتہ نہیں کیسی کیسی دوائیاں دے کر اسے لے کر آئے ہیں شاہ حسین کو مرتے ہوئے کو تھوڑا سا تھوڑی دیر زندہ رکھنے کے لیے اور وہ تبدیلی کروا کر جو وہ واپس لے گئے ہیں یہ معاملہ ہوا ہے تبدیلی کروا دی وہاں تو ہو گئی آرام شے اگر سعودی عرب میں یہ کام کیا گیا تو اس کا لازمی نتیجہ خانہ جنگی ہوگا اس لیے کہ وہاں کی روایت یہ بڑی سخت ہے بڑی پختہ ہے نیشنل گارڈ بہت بڑی فورس ہے وہ اصل بیڈوین فورس جو ہے سہرہ کے لوگوں کی عرب فورس وہ در حقیقت الحرس الوطنی ہے نیشنل گارڈ ہے تو لازمان یہ شکل جو ہے پوری ہو کر رہے گی اختلاف ہوگا کھانہ جنگی ہوگی پھر کوئی اللہ کا بندہ جو ہوگا میرے نظر امام محلی پیدا ہو چکے ہیں ان کے ظہور کا وقت قریب ہے میں تو جو احوال دیکھ رہا ہوں یعنی اسرائیل کا قائم ہو جانا اور اس کے بعد اب یرو شرم کا مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل جانا اور اب وہیا کہ وہ الملحمت العظمہ جو ہے تلی کھڑی ہے کسی بھی وقت جو ہے یہ جو ہے وہ لعوہ پھٹ سکتا ہے آتش فشاں پھٹ سکتا ہے تو یہ تمام حالات ایسے ہیں کہ دن کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو قرآن مجید کے اشارات میں نے آپ کو بتائے چودہ چودہ صدیوں چودہ دن میں چاند کا پورا ہونا والقمر ازت تسط چودہ دن میں چودوی کا چاند اسی طرح یہ چودہ صدیوں کے بعد یہ صدی جو پندوی صدی ہے یہ ترحقیقت الظہور امام مہدی کی صدی ہے